السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کا سبق ہے سبق نمبر تیس پر آٹھ اڑتیس لیسن نمبر ترٹی ایٹ جس کا عنوان ہے شوہر اپنی بیوی کے لیے عورت کے لیے جنت یا جہنم کا ذریعہ ہے اسی سلسلے میں ایک روایت ہے شعب الایمان میں بیعقی کی روایت ہے ابن محض کی روایت ان کی پھوپی سے ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ پوچھا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا معلوم کیا کہ کیا تم شادی شدہ ہو انہوں نے کہا کہ ہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تمہارا ان کے ساتھ یعنی اپنے شوہر کے ساتھ کیسا برتاؤ ہے عورت کہنے لگی مجھے ان کی کوئی پرواح نہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے ساتھ اچھا برطاؤ کرو کیونکہ وہ تمہارے لئے جنت یا جہنم ہیں اس حدیث کے تشریح میں علماء نے لکھا ہے کہ بعض شہری عورتیں یا وہ عورتیں جن کے شوہر ذرا سیدھے سادے مزاج کے ہوتے ہیں یا وہ مرد جو سسرال میں رہتے ہیں بستے ہیں بسا اوقات عورتیں ان کی ضروری خدمت سے بے پرواح ہو جاتی ہیں ان کی خدمت سے بوریس کرتی ہیں ان کی خدمت سے پرہیس کرتی ہیں اور ان کے ساتھ وہ برطاؤ نہیں کرتی ہیں جو ایک بیوی کو شوہر کے ساتھ کرنا چاہیے یہ شوہر کی حق تلفی ہے جو جہنم کی آگ کا سبب ہے اور ان کی حقوق کی ریائت کرنا اچھا برطاؤ کرنا خدمت کرنا جنت مداقل ہونے کا سبب ہے یہی اس حدیث کا مطلب ہے اس حدیث سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ شوہر کہے یا نہ کہے عورت کو سمجھنا چاہیے اور مزاج سمجھ کر وقت پر کون سے خدمت کرنا ہے وہ خدمت کر کے اپنے آپ کو جنت کا مستحق بنانا چاہیے اللہ تعالی ہمیں اس حدیث پر عمل کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ